موسیقی کلام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا عملی طریقہ یعنی ام نے کرسی پر کس طرح بیٹھ کر نماز ادا کرنی ہے اس کی وجہ بیان کی جائے گی کہ کن کن وجوہات کی بنا پر انسان کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے پہلی بات یہ ذہنشین رکھیے گا جو بندہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہو یا زمین پر سجدہ کرے یا اتنی اونچی شئے جو نو انچ اونچی شئے ہو اس پر سجدہ کر سکتا ہو تو وہ بندہ بیٹھ کر اس کے لیے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے بگرنا اس کی نماز نہیں ہوگی ہاں جو بندہ بیٹھ کر زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو یا نو انچ اونچی جگہ پر سجدہ بیٹھ کر نہ کر سکتا ہو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے جو بندہ بیٹھ کر سجدہ نہ کر سکتا ہو اور نو انچ پر بھی سجدہ نہ کر سکتا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے وہ اب جب کرسی پر بیٹھے گا شروع ہی سے وہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد نیت کرے گا نیت کرنے کے بعد اس نے اسی طرح ہاتھوں کو اٹھانا ہے جیسے اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے اب یہ ہے کانوں کی لو تک ہاتھوں کو مرد بلند کرے بلند کرنے کے بعد یہ ہتیلیا قبلہ روح ہو انگلیا اپنی جگہ اسی طرح قائم اور دہم ہو اس طرح تقبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھے گا اللہ اکبر اب اسی طرح انگلی اس نے ہاتھوں کو باندھنا ہے کہ یہ چھوٹی انگلی یہ انگوٹھا اس سے کلائی کو پکڑے تین انگلیاں اوپر اس طرح ہاتھوں کو وہ باندھ لے گا اب یہ ہے کہ اس کے پاؤں بلکل سیدھے ہو اس کی یہ جو کمر ہے یہ پیچھے کرسی کے ساتھ لگی ہوئی ہو اب اس طرح اس نے ہاتھوں کو باندھ لیا ناپ کے نیچے اب یہ طریقہ ہے سب سے پہلے اس نے صنا پرنی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک اس کے بعد سور فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدنا الصراط والمستقیم الصراط والذین انعمت عليهم غیر المکدوب عليهم لالضالین اس کے بعد سورت ملائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطیناک القوثر حصول لی ربکا و انحر انہا شانیکا ہوا الابتر یہ کرنے کے بعد اس نے رکو کرنا ہے اب رکو کیونکہ اشارے کے ساتھ ہوگا اب رکو کرتے وقت جب اس نے رکو کرنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو یہاں پر لے آئے گا ہاتھوں کو نہ آگے کرنا ہے نہ اس نے خود آگے ہونا ہے بلکہ ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے اس طرح رکھنے کے بعد اس نے اشارے کے ساتھ رکو کرنا ہے اب یہ ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمید اب اس نے گردن کو سیدھا کر لینا ہے اب اس نے کمر نہیں ہلانی صرف اس نے اشارہ جو کیا ہے وہ سر کے ساتھ کیا ہے کمر اس کی بلکل ساتھ لگی ہوئی ہے اب سمی اللہ لمن حمید کہا تو گردن پھر اپنی جگہ پر واپس چلی جائے گی ربنا ولک الحم اور سب سے بہتر یہ ہے اللہم ربنا ولک الحم اب انہیں سجدہ کرنا ہے سجدے کا جو اشارہ ہے وہ رکو کے اشارے سے زیادہ ہوگا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر سجدے کا اشارہ رکو کے اشارے سے کم ہوا تو نماز نہیں ہوگی اس بات کا خیار رکھنا ہے اور اشارہ یہ ہم نے سر کے ساتھ کرنا ہے کمر کا اس کو کوئی عمل دخل نہیں اب ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر اب یہ جلسہ ہے جلسے میں پھر سارا اپنی جگہ پر واپس آ گیا اب دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ اکبر اب ہم نے دوسری رکھت پر اسی طرح ہاتھوں کو باندھنا ہے باندھنے کے بعد سور فاتحہ پڑھیں ساتھ صورت ملائیں ملانے کے بعد ہم نے اسی طرح رکو کرنا ہے رکو جاتے وقت اللہ اکبر اپنے سر کو اس طرح تھوڑا سا جھکا لیں تو یہ رکو ہو گیا ہاتھوں کو آگے نہیں لے کے جانا ہاتھ اپنے رانوں پر رکھیں گے اور صرف سر کو تھوڑا سا جھکا لیا جائے گا سمی اللہ لمن حمدہ اب سر پھر اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا تسبیح پڑھیں اسی طرح ہم نے اب سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر سجدے میں ہم نے گردن کو زیادہ جھکا لینا ہے تاکہ رکو اور سجدے کے اشارے میں فرق رہے رکو کا اشارہ کم ہوگا سجدے کا اشارہ زیادہ ہوگا لیکن کمر نہیں لے گی اس طرح ہم نے دونوں سجدے کرنے ہیں دونوں سجدے کرنے کے بعد جب آپ کے دونوں سجدے مکمل ہو جائیں اپنی گردن کو اپنی جگہ پر واپس لے آئیں اور آپ نے اتحیات پڑھنی ہے اتحیات للہ والصولوات والطویبات السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اب ہم نے اشارہ کرنا ہے جب اشارہ کریں تو اللہ پہ ہم نے انگلی کو کھڑا کرنا ہے الہ اللہ پہ فورا نیچے لے آلیں اور اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ جو دونوں انگلیاں اس کو ساتھ منا لیں یہ بڑی انگلی اور انگوپے کا حلقہ بنا لیں اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنا ہے اب دیکھ لیے دیئے گا اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد آخر میں آپ دعائی مسورہ پر لیجئے اللہ رب جعلنی مقیم صلاة ومن ذریتی ربنا اب آپ سلام پھیڑ لیجئے سلام پھیڑتے ہو اگر آپ جماعت میں ہیں تو سلام پھیڑتے وقت یہاں پر جتنے بھی فرشتوں کی نیت کیجئے اگر آپ کے حباب جو بیٹھے ہوئے جماعت میں ان کی نیت کیجئے اگر امام دائیں طرف ہے تو امام کی بھی نیت کر لیجئے اور سلام پھیڑتے وقت کندے کی طرف نظر ہوگی اور پھر اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے جب آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے تو آپ کی نظر جولی میں رہے تو جولی میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے السلام علیکم مرحمت اللہ السلام علیکم مرحمت اللہ اللہ رب العزت کی بارگائے بے کسپناہ میں دعا گو ہیں جو ہم نے کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے باکتو دعویہ اللہ رب العزت کی بارگائے اللہ تعالیٰ